ہلو ایوریون آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں ایک ڈرم ڈاک کا پروڈکٹ اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پیچان سکتے ہیں اور یہ سارے پروڈکٹ آپ کو پرپل پر ہی ملیں گے کافی اس کی رینج ہے اس میں کافی سارے پروڈکٹ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اسکن پر نکھار بنا رہے اس کے لیے ہماری اسکن چمکتی رہے دمکتی رہے اس کے لیے ہم کتنی ساری کریمز اور سیرم بغیرہ کو یوز کرتے ہیں جس سے کی ہماری جو پرابلم میں اسکن کی وہ دور ہوتی رہے اور ہماری اسکن ینگ رہے لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پر ایک اور میں نائٹ کریم لے کر آئی ہوں یہ بہت بڑیا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے اب اس کا فل ریویو دیکھتے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے تو یہ ہے درم ڈاک کی ایک نائٹ ریکوور کریم ہے یہ اور اس کی پیکیجنگ وائٹ میں ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا 21 سے 24 تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائز ہے 225 لیکن میں نے اس کو ڈائریکٹ پرپل سے لیا تھا تو وہاں پر سیل چل رہی تھی تو وہاں مجھے یہ تھوڑے کم پرائز میں مل گئی تھی یہاں آپ دیکھیں گے سی سکس اے سکس او فور یہ کیا فارمولا ہے فرینڈس یہ یہاں کوجی ایسٹ کا فارمولا دیا ہوا ہے جو کی اس کا مین انگریڈینٹس ہے ڈیمیج ریکوور نائٹ کریم ہے یہ اور اس میں کوجک ایسٹ ڈلا ہوا ہے سکسٹی گرام میں ہے اور پیروین فری ہے سلفیٹ فری ہے اس کا جو مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے کوجک ایس اس کا کیا کام ہے یہ ایکس فولیٹنگ کا کام کرتا ہے اسکن پر جتنی بھی ڈرٹ آئل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ڈیٹ سیل کو ہٹاتا ہے پروڈکشن جو ہوتا ہے ہائپر پیگمنٹیشن کو اس کو روکتا ہے میلنین کے پروڈکشن کو روک کر اسکن کا کلر لائٹ کرتا ہے یہ آپ کو پاوڈر میں سیرم میں کریم میں کلنزر میں سب میں مل سکتا ہے کالے داگ دھبوں کو دور کرتا ہے نشانوں کو ہلکا کرتا ہے اور پیمپل کو نکلنے سے روکتا ہے یہاں پر اس کے بارے میں دیا ہوا ہے برامیشز کو دور کرے گا ایج سپورٹس کو دور کرے گا کلیر اسکن کو بنائے گا بڑتی عمر میں پلیوشن اور سن ایکسپوزر کی وجہ سے جو اسکن ڈارک اور ڈل ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرتا ہے اور سوی ٹیول فور نارمل ٹو آئلی اسکن کے لیے ہے یہ ویسے اس کو آل اسکن ٹائپس کے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا اس میں خاص نہیں ہے اگر آپ کی اسکن بہتی زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ کو اس کو یوز نہیں کرنا ہے اس کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے فیش دھونا ہے اس کے بعد میں مساج کرنا ہے اس کریم سے آوپورڈ اینڈ آوٹورڈ ڈریکشن میں اس کو میں آپ کو بتا دوں گی آگے اور ڈیٹیل میں اگر آپ کو کوئی بھی ڈرمیٹائٹس یعنی کھوجلی جلن ریش سوجن ڈرائی سکن یہ کوئی بھی ڈریٹیشن ہے اسکن پر تو آپ اس کو یوز نہیں کریں کیونکہ اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو اور بھی زیادہ کسی کٹے جلے پر ہے تو بھی آپ اس کو یوز نہیں کریں تو آپ اس سے بچیں تو یہاں پر ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی پرابلم جب بھی آپ یوز کریں تو پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں کیونکہ ہر لوگ کی اسکن الگ الگ ہوتی ہے اور ہر اسکن ٹائپس کے لیے الگ الگ طرح کے پرابلم مارکیٹ میں آوالیبل ہیں تو آپ ویسا ہی پروڈکٹ چوز کریں جو آپ کی اسکن کو اچھی طرح سے سوٹ کریں تو یہاں پر اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کافی دیا گیا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں اچھی طرح سے اس کے بعد میں ہی کوئی بھی پروڈکٹ یوز کریں یہ والا بھی یا کوئی بھی والا پروڈکٹ چلی اب اس کو اوپن کرتے ہیں تو جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو ایک کارٹ بورڈ کی پیکیجنگ میں ہے یہ اور اس کے اندر ایک کنٹینر ہے جس کا جو کیپ ہے وہ وائٹ ہے اور کنٹینر بلو کلر کا ہے پیکیجنگ بہت ہی یونیک لگتی ہے اچھی لگتی ہے دیکھنے میں اور یہاں پر اس کے جو کٹین پر لکھا ہوا ہے لگ بھگ وہی یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کوئی زیادہ کچھ نئی منشن ہے یہاں پر چلی اوپن کرتے ہیں تو اس کا اوپر کا کیپ ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا ایک اور کیپ ہوتا ہے جو کی کریم کو باہر نکلنے سے روکتا ہے یہ سیل کیپ ہوتا ہے اس کو اچھے سے لگانا چاہیے اور اسی وجہ سے یہ ٹریبل فرینلی بھی رہے گا کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹ فیلے گا نہیں نکل کر نہیں بھاگے گا تو آپ اس کو یہی پر اس کو رکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکچر دیکھیں بہت زیادہ کریمی ہے بلکل سوفٹ ہے بہت ہی سمودھ ہے اگدم کریم کی طرح ہے جو اپنی ملک کریم ہوتی ہے اسی ٹائپ کا ہے اس کا کلر بلکل وائٹ نہیں ہے تھوڑا سا آف وائٹ ہے تو اس کا ٹیکچر دیکھ لیا ہم نے اب اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو جب ہم نے اس کو لگایا اس کی لیئر لگائی اور اس کو ہم نے مساج کیا اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے جب تک یہ ابزورب نہ ہو جائے آپ کی اسکن پر اس کو آپ کو اپورٹ سائیڈ میں یوز کرنا ہے مساج کرنا ہے اور پھر اس کو آوٹ جو سائیڈ ہوتی ہے فیس کی ایسے کر کے جو کان کی طرف ہوتا ہے آوٹ وائٹ سائیڈ تو اس کی طرف اس کو مساج کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں چھوڑ دینا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد مساج کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی جلدی ابزورب ہو جائے گا اس کے اندر چلا جائے گا بلکل بھی آئلی نہیں ہے گریسی نہیں ہے چپ چپاہٹ اس میں بلکل بھی نہیں ہے اور ایک دم سوفٹ آپ کو فیل ہوگا تو یہ کافی اچھی کریم ہے میں نے اس کو یوز کیا مجھے اس کا ریزلٹ اچھا لگا اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن نہیں جائے گی اور آپ کو اگلی ویڈیو نہیں مل پائے گی تو چلیے اب دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کیسی ہے کونسی ہے دیکھتے رہیے چینل پر بنے رہیے جب تک کیلئے بابا آئے اور چینل پر بنے رہیے